اگلے مہینے ختم ہونے کے بعد اب نیتیش کمار انہیں پارٹی سے دوبارہ راج سبہ امیدوار بنانے کلے کر شور نہیں ہے رسی پی سنگھ نے کہا کہ آگ کے بینا بھی لوگ دھوا نکالتے رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی سے میری نزدیکی آج کی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں نیتیش بابو کے ساتھ 1998 سے ہوں تب وہ کیندر میں منتری تھے تب کس کی سرکار تھی تو کیا آج سے ہم لوگ ساتھ میں ہیں برسوں سے ہم ساتھ ہیں پہلے بی جے پی سے نزدیکی نہیں دکھ رہی تھی آج دکھ رہی ہے میں آدھر نیتیش بابو کے ساتھ 1998 سے ہوں کیندر میں منطری تھے وہ کن کی سرکار تھی اس کے بعد بیہار میں ہم رہے ان کے ساتھ تو کوئی آج سے ہیں ہم لوگ برسوں سے ہیں جی تو آپ بتائیے برسوں سے تھے تو پہلے نجدی کی نہیں دیکھتی تھی اور آج کل نجدی کی دیکھ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ آر سی پی سنگھ کی سیٹ بیہار سے راجہ سبھا کی ان پانچ سیٹوں میں شامل ہے جہاں چناؤں ہونے ہیں ایک سال پہلے نریندر موڈی منطری منطری میں شامل ہوئے کیندری منطری آر سی پی سنگھ کا راجہ سبھا میں لگاتار دوسرا کاریکال چل رہا ہے آر سی پی سنگھ اتر پردیش کیڈر کے پورو آئیے صدھکاری ہیں راجنیتی میں آنے کے لیے انہوں نے اپنی اچھا سے سیوانیورتی لی تھی اس سے پہلے بیہار میں نیتیش کمار کے ستہ سمحالنے کے بعد آر سی پی لمبے وقت تک ان کے پردھان سچیو رہے تھے نیتیش کمار کے گرہ زلے نالندہ کے نوازی آر سی پی سنگھ کرمی جاتی سے آتے ہیں وہ سال دوہ جار دس میں جی ڈیو میں شامل ہوئے تب انہیں نیتیش کمار کے بعد پارٹی کے راشتری ادھیکش کے پد پر بیٹھایا گیا تھا پھر کیندری منطری پرشد میں شامل ہونے کے کچھ مہینے بعد انہوں نے راشتری ادھیکش کا پد چھوڑ دیا تھا فلال آر سی پی سنگھ اور جی ڈیو کے موجودہ راشتری ادھیکش راجیو رنجن سنگھ اور فللن سنگھ کے بیچ سب کچھ ٹھیک نہیں مانا جا رہا اسی وجہ سے آر سی پی سنگھ کے لیے جی ڈیو سے راج سبھا کا ایک اور کارکال حاصل کر پانا مشکل لگ رہا ہے وہیں بی جے پی سے ان کی بڑتی نزدیکیاں بھی نیتیش کمار کو کھٹک رہی ہیں اس ویڈیو پر آپ کی کیا پرتکریہ ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا ساتھی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آج تک